ٹیکنیکل صافی میں خوش آمدید سعودی عربیہ میں رہنے والے تمام غیر ملکی بائی ہوشیار کیونکہ آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ دو اپ ڈیٹ شیئر کروں گا جس کے بارے میں جاننا آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے جی ہاں پرنڈز آپ لوگوں کو میں بتا دوں فرسٹ میں ہی کہ ایک اپ ڈیٹس میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مرور کی طرف سے آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہاں پر ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے بتایا ہے کہ تئیس وی ستامیس رمضان تک انہوں نے ایک وارننگ جاری کیا ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو بھی پتا نہیں اور آپ کی پیچھے مخالفہ آیا تو یہ کیسے آیا ہوا ہے کیونکہ آج کل سعودی عربی کے حکومت نے کچھ عجیب سا سسٹم سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کروں گا اگر آپ ایک ڈریور ہے تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت پائدہ ملنے والی ہے دیکھتے رہیے ویڈیو کو لازم لاستاک ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ تمام نئے حباب سے کہہ دے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب اور لائک کر دیجئے کیونکہ میں روزانہ آپ لوگوں کے لئے سعودی عربی سے ریلیڈیڈ ایسا ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں تو سسکرائب اور لائک کرنا نہ بولے اور ابھی چلیے ڈاریک ہی ڈاریک بڑھتے ہیں اپنے آپڈیٹ کی طرف تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو تو جیسے کہ آپ سکن پر ایک فوٹو دیکھ پا رہے ہیں اس فوٹو میں مرور نے آج ہی یہ فوٹو اپنے ٹویٹر پر اپلوٹ کیا ہوا ہے کیونکہ کل سے 23 رمضان ہے انہوں نے اس میں وارننگ جاری کیا ہے فسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں عربی میں لکھا ہے سیکنڈ میں انگریش میں لکھا ہے ان لاسٹ میں اردو میں بھی لکھا ہوا ہے تو چلیے اردو والا ہم پڑھ لیتا ہے اردو میں لکھا ہے کہ محترم ڈرائیور 23 سے 27 رمضان تک مرکز مقام میں داخلہ منع ہے مقدس کے فٹل میں اپنے آسانی کیلئے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرے جیہا پرنس انہوں نے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہو تو مکہ کے اندر آپ کو جانے نہیں دے گا کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ٹرائفک رہتے ہیں اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ 27 رمضان تک بہت زیادہ ٹرائفک رہتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ٹرائفک رہتے ہیں اس لئے انہوں نے آسانی کیلئے یہ سسٹم بنایا تاکہ وہاں پر سب ہی لوگوں کو آسانی ہو زیادہ گاڑی مکہ کے اندر نہیں چھوڑتے اگر آپ جاتے ہیں تو مکہ کے باہر اپنا گاڑی کڑی کریں اس کے بعد میں ٹرانسپورٹ کسی بس کے سہارا لے کے مکہ کے اندر جائیے تو ایسا ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ آپڈیٹس آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اب چلیے بڑھتے ہیں دوسرے اپڈیٹس کی طرف جو میں اپنے آپ سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دوں ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک چھوٹا سا کلپ بھی بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ آپ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جو اپڈیٹس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس میں تقریباً سو میں سے ستر پیسد لوگ نہیں جانتے اور تیس پیسد لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ سپیڈ سے جا رہے ہیں کسی روڈ پر تو آپ نے اگر کسی سائیڈ میں پولیس کی گاڑی دے کی شورتہ کی مرور کی تو آپ نے وہاں پر جو ہے نا اپنا سپیڈ دیکھ لینا ہے زیادہ سپیڈ میں نہیں جانا ہے کیونکہ آج کل جو ہے نا سعودی عربیہ کی حکومت نے پولیس کی گاڑیوں میں بھی سپیڈ کی کیمرے سٹ کر دیے ہیں لسٹ میں آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ ثبوت کی طور پر بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا بعد میں ڈاؤٹ نہ رہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی روڈ پر سپیڈ سے جا رہے ہو اور سائیڈ میں کوئی شورتہ کی گاڑی کڑی ہو تو آپ نے اپنا سپیڈ لازم مقرورہ کر جتنا سپیڈ ہوتا ہے اتنا ہی کر دینا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے نہیں تو اس گاڑی سے آپ کو کیمرہ مار دیا جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کے پیچھے مخالفہ آ جائے گا ابھی ایک چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے سامنے پلے کرتا ہوں آپ لوگ یہ کلپ دیکھ لیجئے اور لسٹ میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ ہاں بھائی ایسا ہوتا ہے ہم نے صحیح ویڈیو بنایا ہے تو ویڈیو کو یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آپ لوگ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا کلپ بھی دیکھ لیجئے بتائیرات مرور نرصد مخالفات السرع بکمرات حراریه بدون تدخل حجل مرور الان تم رصد احد العربات المخالفه متجاوز لسرعه المحدده زی ما تشوف الان معای تم رصد احد العربات المخالفه لسرعه المحدده بکمرات عالیه الدقه حراریه ایضا الان موسیقی